حضرات زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑتے بے وفائی ہو جائے ہر چیز دی تو انہوں گارنٹی مل جائے گی زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں اللہ کرے جدو موت آئے دینِ اسلام تے موت آئے امان دی حالت اندر آئے خاتمہ بالخیر ہوئے قرآن پڑھ دیں ہم موت آئے کلمہ توحیر پڑھ دیں ہم موت آئے اچھی موت آئے کامیابی والی موت آئے ادھر روح نکلے ادھر آواز آئے یا ایت ہن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے راضیتم مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی حضرات آئے دن واقعات سن دے رہی دیو پچھلے دنوں اجری ڈبلنگ ایک کو کٹ کر کے ساتھ دی آواز کھولو ڈبلنگ نہ ہوئے فضیلت الشیخ مولانا کاری عبد المطین اسگر صاحب رحمہ اللہ تعالی جتے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے عظمت صحابہ دے اندر گفتگو شان صحابہ گفتگو ہے قرآن پاک دی آیت پڑھی دے روح نکل گئی اینے انہیشیہ دا ایک کاری آج بڑھی ہو ویرل ہوئی یہ تین مرتبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تین مرتبہ جملہ دہرایا اندھی روح نکل گئی پچھلے سال تبارک اللذی بیدہی الملک پہلی آیت پڑھی ایک کاری نے اسٹیئے دے اوپر قرآن پڑھ دے ہیں فوت ہوگئے کوئی نماز دے سجدے اندر جا رہے ہیں حضرات ہر بندے نے تر جانا ہے فوت ہو جانا ہے مر جانا ہے کوئی گناہ واندی دلدل اندر اترے آئے تے اسے حال اندر مر جائے گا کوئی گانے سندہ مر جائے گا کوئی شرابان پیندہ مرے گا کوئی جوہ کھیلدہ مر جائے گا مرتے ہر بندے نے جانا کی خیال ہے وَمَن تَفَفَیْتَهُ مِنَّا فَتَفَفَّهُ عَلَى الْایمَان اللہ زندگی دے وے اسلام والی موت دے وے ایمان والی اللہ پا خاتمہ بلخیر کرے آمین کو آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ پاک کے دعا کی تی سمہ وقتل سمہ اہیا یا اللہ میں تیرے رات اندر شہید کر دیتا جاما پھر زندہ کیتا جاما پھر شہید کیتا جاما پھر زندہ کر دیتا جاما حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی توفنی مسلمن وَعَلْحِقْنِ بِسَّالِحِينَ یا اللہ اسلام دی آلت اندر موت دے قیامتوں نیکاندہ ساتھ دے دے سپیکر نہیں ٹھیک ہو رہا ہے حضرات میری طرف ایک ہے جہ توجہ فرمایا جہ اللہ پاک خاتمہ بلخیر کرے آمین کو آمین